السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ تمام عمل کا سردار اور تمام وظیفوں کا سردار ہوتا ہے شیاطین جنات خبیص یہ سارے لوگ اگر پریشان کرتے ہیں یا ان کے اثرات آپ کے اوپر یا گھر میں ہیں جادو ٹونا صحر ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت خاص ہے بہت دھیان سے آپ سنیں انشاءاللہ العزیز جو باتیں بتائی جائیں گے ان پر اگر آپ عمل کرتے ہیں بہت راحت آپ محسوس کریں گے قرآن مقدس کی سورت پہلی سورت سورہ بقرہ یہ وہ سورت ہے بلا مسیبت پریشانی جادو ٹونا صحر حسیب ان ساری چیزوں سے نجات کے لئے کافی ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر میں اپنا مسکن اپنی جگہ نہیں بنا پاتا ہے جس آدمی کے ذریعے تلاوت کی جائے جو پڑھے سورہ بقرہ اس پر اثرات نہیں ہوتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مفاہم میں موجود ہیں تو اگر آپ اپنے اوپر یا اپنے گھر کے اندر اثرات محسوس کرتے ہیں جادو ٹونا صحر حسیب کسی بھی چیز کی تو سورہ بقرہ کی تلاوت عادت بنا لیں انشاءاللہ نجات ملے گے دوسری چیز آیت الکرسی آیت الکرسی جب آپ رات میں سوئیں تو سوتے وقت آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو وہ تو سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے تو جب آپ سوئیں تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ شیعتین اپنے اثرات آپ کے اوپر یا آپ کے گھر پر نہیں ڈال پائیں گے نمبر تین نمازوں کا احتمام آپ پابندی کے ساتھ کریں خاص کر کے جن پر اثرات ہیں تو وہ لوگ نماز کے احتمام زیادہ کریں عبادت گزار جب بندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور جو اللہ کے امان میں ہو شیطان اس پر اپنا اثر نہیں چھوڑ پاتا ہے اسی طرح خاص کر کے فجر کی نماز کی پابندی کریں کیونکہ جو بندہ فجر کی نماز کا احتمام کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے نمبر چار باوضو رہنے کی عادت بنائیں پاکی کی حالت میں رہیں باوضو رہیں نا پاکی کی حالت میں رہتے ہیں تو پھر شیعتین اپنے اثرات چھوڑتے ہیں اس لیے کہ گندگی ان کا مسکن ہے تو پاکی کی حالت میں رہیں اور کوشش یہ کریں کہ باوضو رہیں نمبر پانچ سورہ یاسین شریف روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں جو شخص سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے یا جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اللہ بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے پریشانی آفت اور مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ڈیلی سورہ یاسین شریف کی تلاوت عادت بنا لیں اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں مغرب کی نماز عدا کرنے کے بعد روزانہ آپ کو یہ لی ایک وظیفہ میں بتا دیتا ہوں وہ کرتے رہیں خود بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ گھر بھی محفوظ رہے گا صبح فجر کی نماز عدا کرنے کے بعد سورہ یاسین شریف تو پڑھنا ہی ہے اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ کو کہ آیت القرصی ایک بار پڑھ لیں اور چاروں قل ایک ایک بار پڑھ لیں آپ ٹھیک ہے صبح میں اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں پر اس طرح پھونک کر دم کریں اور سر سے لے کر پورے بدن پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیں اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی کر لیا کریں انشاءاللہ والعزیز آپ پر اثرات نہیں ہوں گے اگر اثر انداز ہے کسی پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ والعزیز اس کے اثرات زائل ہوں گے اور قرآن مقدس کا اثر عمل کرے گا اور انشاءاللہ ان پریشانیوں سے نجات ملے گی گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی